اسلام علیکم امید واسک ہے کہ آپ سب خوشحال اور خوشباش ہوں گے آج ہم بنائیں گے بہت ہی مزے دار سوفٹ اور فلفی ڈونٹس جو کہ بنانے بہت ہی آسان ہیں ڈونٹس بنانے کے لیے ہمیں جو چیزیں چاہیے اس میں سب سے پہلے چار کپ ہم میدہ لیں گے اور اس کو اچھے طریقے سے چھان لیں گے تاکہ اگر اس میں کوئی کیڑا شیڑا ہے تو وہ نکل جائے ایک تہائی کپ چینی لیں گے باریک چینی تھی میرے پاس میں نے وہ لی ہے اگر آپ کے پاس موٹے دانے والی ہے تو آپ اس کو اچھے سے پیس سکتے ہیں اور ڈیٹھ کھانے کا چمچ انسٹنٹیس لیں گے دو انڈے لیں گے رون ٹمپریچر کے اور پانی لیں گے نیم گرم اور اس کے علاوہ دو کھانے کے چمچ بھر کے اس میں ہم بٹر شامل کریں گے اگر آپ کے پاس بٹر نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ بزار سے جو مارجرین ملتا ہے وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں سب سے پہلے ایک خالی باول لیں گے اور اس میں ہم اس طرح سے میدے کو چھان لیں گے اور کپ میں ہم نے میدہ جو ہے وہ دبا کے نہیں بھڑنا بس ہلکے ہاتھ سے ہم نے ڈالنا ہے اور لیول کا کپ ہم نے میدے کا لینا ہے اور اسی طریقے سے ہم اس میں جو ساڑھے چار کپ میدہ ہے وہ ماپ کے ڈالیں گے تو اس طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس کو ابھی ہم کپ کو لیول کریں گے اور اس کے بعد ہم ایک ایک کپ کر کے اس طرح سے پیمائش کرتے جائیں گے اور ایک ایک کپ کر کے ہم باول میں ڈالتے جائیں گے کیونکہ اچھے طریقے سے میدہ چھنا ہوا ہے اگر آپ چاہیں تو اس کو دوبارہ سے چھان کے اس باول میں دوبارہ سے ڈال سکتے ہیں تو میدہ ڈالنے کے بعد ابھی ہم اس میں باقی کی جو ڈرائے انگریڈینٹس ہیں وہ شامل کریں گے ڈیڑھ کھانے کا چمچ انسٹن ٹیسٹ شامل کریں گے اور اس کے بعد اس میں ایک تہائی کپ چینی شامل کریں گے اگر آپ کے پاس پاودر شگر ہے تو وہ بھی چل جائے گی آپ وہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں اور اس کے علاوہ ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے ہینڈ ویسک کی مدد سے مکس کر لیں گے تاکہ جو ہماری یہ والی چیزیں ہیں اچھے طریقے سے آپس میں مکس ہو جائیں تو ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے ہینڈ بلینڈر کی مدد سے ویسک کریں گے اور ویسک کرنے کے بعد اس میں ہم باقی کے جو ہمارے لیکوڈ والے انگریڈینٹس ہیں وہ شامل کریں گے پہلے اس میں دو عدد انڈے جائیں گے اور انڈے جو ہیں ڈالنے کے بعد اس میں ہم شامل کریں گے دو چھٹکی کے برابر نمک نمک ڈالنے کے بعد ابھی ہم اس میں ڈالیں گے دو کھانے کے چمچ بھر کے بٹر اور اگر آپ کے پاس بٹر نہیں ہے جیسے کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ آپ بازار سے جو مارجرین ملتا ہے آپ وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کی جگہ پہ اچھے طریقے سے برطن کو صاف کر کے ہم بٹر کو نکال لیں گے اور اس کے بعد بٹر ڈالنے کے بعد اس میں جو باقی کے انگریڈینٹس جائیں گے اس میں سب سے پہلے پانی ہم شامل کریں گے پہلے ہم آدھا کپ پانی ڈالیں گے اور یہاں پہ جب میں نے یہ پانی ڈالا مجھے کم لگ رہا تھا تو اس کے بعد میں نے ایک چوتھائی کپ اس میں پانی اور شامل کیا تھا اور اس میں جو پانی کی مقدار میں نے آپ کو بتائی ہے وہ اگزیکٹ اتنی ہی ہونی چاہیے اس سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے کیونکہ ہمیں ہارڈ ہماری ڈو جو ہے وہ ریڈی چاہیے تو اس کے لیے ہم نے صرف اس میں اتنا ہی پانی ڈالنا ہے جب آپ ڈو تیار کریں گے اگر آپ کو تھوڑی سی سوفٹ لگے تو آپ اس میں میدہ اور شامل کر سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے ہمارے ڈو کے لیے جو ہم نے پانی ڈالا ہے وہ بہت ہی پرفیکٹ ہے اور بالکل اگزیکٹ ہمارا صحیح کونٹٹی میں ہم نے اس میں پانی ڈالا ہے ابھی ہم باول سے نکال کے ڈو کو کاؤنٹر پر شفٹ کریں گے اور اچھے طریقے سے اس کو ہاتھوں کی مدد سے گوندیں گے مسل مسل کے اور اس کو تقریباً ہم 20 منٹ کے لیے اچھے سے گوندیں گے اور آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ اگر جو ڈو جو ہماری ہے اس کو اچھے سے ہم گوندیں گے اگر ہماری ڈو اچھی گوندی ہوئی ہوگی تو ہمارے ڈونٹس جو ہیں وہ بہت اچھے بنیں گے تو اس طرح سے ایک ہاتھ کنارے پر رکھ کے دوسرے ہاتھ سے ہم اس طرح سے مسل مسل کے ڈو کو اچھے سے گوندیں گے اور تب تک گوندیں گے جب تک ہمیں جو ہماری ڈو ہے اس میں ہمیں لچک پیدا ہوتی نظر نہ آئے اور جب ہمارے ہاتھوں سے یہ اس طرح سے چپکنا باند ہو جائے گی تب ہم اس کو جو ہے وہ باول میں ٹرانسفر کر کے تھوڑی دیر کے لیے چھوڑیں گے ابھی جو ہے یہ سارا پروسس میں آپ کے سامنے اس لیے کر رہی ہوں کہ تاکہ آپ کو بھی سمجھ آئے کہ اس طرح سے ہم نے اس کو اچھے سے ڈو کو گوندنا ہے اور اگر ابھی تک آپ نے ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو لائک کر دیجئے اور ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے تاکہ آپ کے جو مزید آگے فیملی میمبرز ہیں وہ بھی اس ریسپی کو ٹرائے کر سکیں تو ابھی جو ہے ہماری ڈو تقریباً بہت اچھے سے گوند چکی ہے بیس منٹ ہو چکے ہیں مجھے گوندے ہوئے تو بیس منٹ کے بعد ابھی ہم اس کو ایک دو دفعہ اس طرح سے مسل مسل کے اور گوندیں گے اور اس کے بعد ہم اس کو باول میں ٹرانسفر کریں گے اگر آپ کا کاؤنٹر جو ہے وہ گندہ ہو رہا ہے تو کوئی مسلے کی بات نہیں ہے آپ نے بالکل پریشان نہیں ہونا اور ڈو ہماری اس طرح سے یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اس طرح سے اس میں لچک آنی چاہیے یہ دیکھیں ہماری یہ پرفیکٹ ڈو جو ہے ڈو نٹس کے لیے وہ تیار ہو چکی ہے تو اس طرح سے جب آپ کی ڈو تیار ہو جائے گی تب آپ نے اس کو ریسٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے اس نے کاؤنٹر بھی چھوڑ دیا ہے ابھی ہم اس کو باول میں نکال لیں گے اور باول میں رکھنے کے بعد آگے کا جو پروسس ہے وہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں اور فیس بک پیج کو بھی فالو کر لیں تاکہ مزے مزے کے ولاغز اور ریسپیز آپ مس نہ کر سکیں ڈو کو ہم نے اس طرح سے باول میں ٹرانسفر کر لیا ہے اس کو پانچ منٹ کے لیے کریں گے سائیڈ پہ اور اس طرح سے ایک بٹر پیپر لیں گے اور بٹر پیپر کو اس طرح سے فولڈ کریں گے اگر آپ کے پاس زیادہ چوڑا بٹر پیپر ہے تو آپ نے تقریباً اپنے ہاتھوں کی انگلیوں سے چار یا پانچ انگلیاں جو ہیں آپ نے چوڑائی رکھنی ہے بٹر پیپر کی اور اس کو اس طرح سے فولڈ کرنا ہے اور بعد میں اس کو ہم نے اس طرح سے سکوئر شیپ میں چھوٹا کر کے فولڈ کر لینا ہے تو فولڈ کرنے کے بعد جو اس کے کنارے جڑے ہوئے ہیں آپس میں وہ کینچی کی مدد سے کاٹ کے ان کو ہم نے سنگل سنگل سکوئر شیپ میں ہم نے اس طرح سے ان کو کاٹ کے لے لینا ہے تو یہ ابھی میں آپ کو آگے چل کے بتاؤں گی کہ یہ ہمیں کیوں چاہیے ہیں تو ایک ٹری لیں گے اس میں ہم اس طرح سے ایک ایک کر کے بٹر پیپر بچھائیں گے اور اوپر سے ہم اس میں میدہ ڈسٹ کریں گے میدہ اچھے طریقے سے ڈسٹ ہونا چاہیے تاکہ بعد میں جب ہم اس سے ڈونٹس نکال لیں تو ایزیلی ہمارے ڈونٹس جو ہیں وہ باہر آ جائیں ابھی کاؤنٹر پہ میدہ ڈسٹ کریں گے اور میدہ ڈسٹ کرنے کے بعد جو ہماری ڈو ہے جو ہم نے پانچ منٹ کے لیے ریسٹ پہ رکھی تھی اس کو ہم ساری ڈو کو کاؤنٹر پہ نکال لیں گے کاؤنٹر پہ نکال لیں کے بعد اس کا اچھا سا ایک پیڑا بنائیں گے اور اس کے بعد اس کو ہم بیر لیں گے پیڑا اپنے احتیاط کے ساتھ بنانا ہے جو ہمارے نیچے ہمارے ایجز ہیں جو پیڑے کے نیچے کنارے رہ جاتے ہیں ان کو بھی اچھے سے بند کرنا ہے تاکہ جب ہم ڈونٹس بنائیں تو اس کے اندر وہ نمائنی ہو یا نظر نہ آئیں تو اس طرح سے ہم جو ہمارا خوشت میدہ ہے اس کے اوپر چھڑکے اور اچھے طریقے سے ہم اس کو جو ہے وہ بیر لیں گے ہم نے اس کی مٹائی نہ ہی زیادہ بریق رکھنی ہے ڈوکی اور نہ ہی زیادہ موٹی رکھنی ہے جس طرح کہ ہمیں ڈونٹس چاہیے کیونکہ ہم نے اس میں خمیر ڈالا ہے تو اس نے پھولنا بھی ہے اس حساب سے ہم نے اس کی مٹائی رکھنی ہے تو یہ ہم لیں گے ڈونٹ کٹر یہ میں نے دراز سے آن لائن آرڈر کیا تھا تو آپ بھی اس کو مگوا سکتے ہیں اگر آپ گھر پہ چاہیں تو آپ گلاس کی مدد سے بھی اس میں ڈونٹس جو ہیں وہ آپ گھر پہ ایزیلی بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ میں ڈونٹ کٹر کی مدد سے سب سے پہلے اس پہ نشان لگا لوں گی اور نشان اس لئے لگائیں گے کہ ہمیں جو بعد میں ہم نے ڈونٹس نکالنے ہیں ہمیں نکالنے میں آسانی ہو اور اس کے بعد اس کو ہم کٹر کو اچھے سے میدے میں ڈسٹ کریں گے اور اس کے بعد ہم اس میں سے ڈونٹس کو اس سے کٹنگ کریں گے تاکہ جو ڈونٹس ہمارے ہیں وہ اندر جا کے کٹر کے اندر چپکے نہیں تو اس طرح سے بہت ہی احتیاط کے ساتھ ہم نے اس کو کٹنگ کر لیا ہے درمیان سے جو ہمارے ڈو ہے اس کو اس طرح سے نکال لیں گے اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارا ایک سبردست ڈونٹ تیار ہو چکا ہے بہت ہی ہلکے ہاتھ سے اس کو اٹھائیں گے کیونکہ یہ ہمارا جو ڈونٹ ہے ان کی شیپ اگر خراب ہو جاتی ہے تو آپ اس کو ہاتھ سے سیٹ کر لیجئے گا یہ دیکھ سکتے ہیں ایک ڈونٹ تیار ہے اسی طرح سے ہم باقی کے ڈونٹ بھی تیار کریں گے تو یہ دوسرا ڈونٹ بھی میں نے اس میں سے اسی طرح سے کٹنگ کیا ہے اس کے درمیان سے جو ڈو تھی وہ میں نے نکال لی ہے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ دوسرا ڈونٹ بھی ہمارا تیار ہے اسی طرح سے ہم باقی کے ڈونٹ بھی بنائیں گے اور جو ایکسٹر ڈو ہماری سائیڈ سے نکلے گی اس کو دوبارہ سے بیل کے اس کے بھی ہم ڈونٹس بنا لیں گے اس طرح سے یہ آپ نے ان کے اوپر ڈونٹس رکھنے ہیں بٹر پیپر کے اوپر آپ نے ہلکا سا میدہ ڈسٹ کرنا ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر ڈونٹس رکھیں گے تاکہ جب ہم بعد میں فرائے کریں تو یہاں سے ایزی لی ہمیں ڈونٹس اٹھانے میں آسانی ہو ڈونٹس کا ہمارا ایک بیج ریڈی ہے اور باقی کے ڈونٹس بھی ہم اسی طرح سے ریڈی کر کے رکھ لیں گے اور ان کو ایک گھنٹے کے لیے رائز ہونے کے لیے چھوڑیں گے کسی بھی گرم جگہ پہ میں نے ان کو بند آون میں رکھا تھا آپ ان کو چاہیں تو کسی بھی گرم جگہ پہ رکھ سکتے ہیں چاہیں تو ہارٹ پوٹ میں رکھ لیں یا آون میں رکھ لیں اب یہ کڑا ہی لیں گے یا اگر آپ پین لینا چاہے تو پین لے سکتے ہیں اس میں آئل ہم ڈالیں گے تقریباً کافی زیادہ ڈالیں گے اور آپ دیکھ سکتے ہیں آئل ہمارا اتنا ہی گرم ہونا چاہیے اور ہم ایک سائیڈ کو دو منٹ کے لیے ایزیلی فرائے ہونے دیں گے تو جب دو منٹ ہو جائیں گے ایک سائیڈ کو تو اس طرح سے یہ دیکھئے ہلکے ہاتھ سے بلکل احتیاط کے ساتھ آپ ڈالیے گا ڈونٹس کیونکہ ہاتھ پہ جو ہے آئل کا چھینٹا وغیرہ نہ لگے تو اس طرح سے ٹوٹ پک کی مدد سے یا اگر آپ کے پاس فوک ہے تو اس کے مدد سے آپ ڈونٹس کو جو ہے وہ پلٹ سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں ایک سائیڈ پہ دو منٹ کے بعد بہت اچھا سا کلر آگیا ہے ابھی ہم اس کو پلٹیں گے اور دوسری سائیڈ سے بھی اس کو دو منٹ کے لیے اچھے سے فرائے کریں گے آنچ جو ہم نے نیچے رکھنی ہے اس کے وہ بلکل لو فلیم ہونی چاہیے لو فلیم پہ اگر ہم فرائے کریں گے تب ہی اسی طرح کا کلر ہمارا اچھا جو ڈونٹس کا کلر ہے وہ آئے گا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھے سے ڈونٹس ہمارے فرائے ہو چکے ہیں اور باقی کے جو ہمارے بیج ہیں وہ بھی اسی طرح سے فرائے کریں گے اور اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی ہوں جو ہمارے ڈونٹس کی فائنل لوک ہے یہ ڈونٹس بہت ہی مزے دار اور سوفٹ بن کے تیار ہوتے ہیں آپ ان کو بچوں کو لنچ بوکس میں بنا کے دے سکتے ہیں اگر کوئی گیسٹ آ رہے ہیں تو آپ اس پہ فوراں سے گلیزنگ کر کے سپرنکل کر کے آپ وہ مہمانوں کو بھی سرف کر سکتے ہیں اور اس کو ائر ٹائٹ باکس میں رکھیں گے تاکہ یہ اچھے سے ہمارے پاس تھوڑے دن چل جائے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے جو ڈونٹس ہیں ان کی فائنل لوک ابھی اس کو میں اوپر سے جو ہے وہ پاودر شگر سے ہی اس کو میں ہلکا ہلکا جو ہے وہ اوپر سے سپرنکل کر رہی ہوں اور اگر آپ کے پاس چوکلٹ ہے تو ڈارک چوکلٹ کو ملٹ کر کے اس میں آپ سے جو ہے وہ ڈونٹس کو گلیزنگ کر سکتے ہیں اور اس کے بعد اوپر سے سپرنکل لگا کے بچوں کو دے سکتے ہیں کیونکہ بچوں کے لیے اگر بنانے ہیں تو اس طرح سے بچوں کے لیے زیادہ اٹریکٹیو ہوں گے تو آپ بچوں کو اس طرح سے دے سکتے ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں کتنے فلفی اور سوفٹ ڈونٹس ہمارے بن کے تیار ہوئے ہیں آپ بھی اس ریسپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور میرے ساتھ اس کا فیڈ بیک بھی شیئر کیجئے گا ملتے ہیں کوئر نہیں مزیدہ ریسپی کے ساتھ اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ